اسلام علیکم سیکنڈ ڈیئر آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ہے انٹیگریشن بائی پارٹس کے بارے میں انٹیگریشن بائی پارٹس ایکسرسائز 3.4 کرنے سے پہلے کچھ رولز جو ہیں وہ ذہن میں کر لیں کہ اگر ہمارے پاس جیسے ڈیریویٹو میں ہم پروڈکٹ آف 2 فنکشنز کو ہینڈل کرتے تھے دی بائی ڈی ایکس آف ایف ایکس ملٹیپلائی بائی ڈی ایکس اس کا بھی ایک رول تھا اسی طرح انٹیگریشن میں بھی اگر پروڈکٹ آف 2 فنکشنز ایک فنکشن یو ہے دوسرا وی ہے پروڈکٹ ہے ان دونوں کا اور اس کی ہم نے انٹیگریشن کرنی ہے تو اس کا رول کیا ہوگا اس کا رول یہ ہوگا کہ ان دونوں میں سے ایک کو ہم فرسٹ فنکشن کہہ لیتے ہیں دوسرے کو سیکنڈ کہہ لیتے ہیں تو یو اور وی میں فرس کریں یو فرسٹ فنکشن ہے وی سیکنڈ فنکشن ہے تو اس کی انٹیگریشن بائی پارٹس کیا ہوگی فرسٹ فنکشن ہوگا ایسے ہی لکھیں گے دوسرے فنکشن کی انٹیگریشن کریں گے مائنس ایک بڑا انٹیگریل ڈال کے اندر دوسرے کی انٹیگریشن جس کی کی ہے اس کی دوبارہ انٹیگریشن ہوگی اور پھر ہم ڈیریویٹر پہلے کا لیں گے یہ ہے یو ڈیش یعنی ڈی بائی ڈی ایکس آف یو جو فرسٹ فنکشن ہے اس کا ڈیریویٹر دوسرے کی انٹیگریشن جو بھی انسر آئیں گے اس کا ڈیریویٹر کے بعد اور اس کی انٹیگریشن کے بعد جو انسر آئیں گے ان کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے اور پھر پورے کی انٹیگریشن کرنی ہے یہ ہے ہمارا پروڈکٹ رول اس کو ہم یوں پڑھتے ہیں کہ if u is the first function v is the second function then product u v integral will be equal to u integral of v minus integral of v derivative of u whole integral یہ rule ہم apply کریں گے product rule of integration derivative کا product rule تھا اسی طرح integration کا product rule ہے تو آئیں ہم سب سے پہلے ہم question number one کا part one ہی میں آپ کو کرواؤں گی یہ اس میں smart syllabus میں نہیں ہے لیکن simple سا question ہے اس لئے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے پہلے یہی آپ کو سمجھانا چاہیے integral x sine x یہ آگیا اچھا اب اس میں جو سب سے پہلا اور important مرحلہ ہے کہ یہ دو function ہے ایک function x ہے ایک sine x ہے اب آپ نے سوچ سمجھ کے لینا ہے بعض وقت ہم جیسے دیئے ہوئے ہیں ایسے ہی first اور second function لے سکتے ہوتے ہیں اور بعض وقت اس کو first لینا پڑتا ہے اس کو second لینا پڑتا ہے تو کون سا criteria ہے جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ decide کریں کہ ان دونوں میں سے کس کو ہم نے u سمجھنا ہے اور کس کو ہم نے v سمجھنا ہے تو second year میں آپ کو ایک formula بتاتی ہوں ایک rule بتاتی ہوں جس کے تحت آپ فوراں decide کر لوگے کہ ہمیں کون سے function کو u کی جگہ لینا ہے اور کس کو v لینا ہے یعنی کس کو first function اور کس کو second function جی second year یہ ہے ایک لفظ لکھا ہوا آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ i l a t e i late ایک word ہے اس کو یاد کر لیں آپ کے جب دو function دیے گئے ہوں integral کے اندر تو ان میں سب سے پہلے تو آپ نے یہ decide کرنا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا x sine x تھا ایک function x تھا دوسرا sine x تھا کہ by name یہ کون سے function ہے جیسے x جو ہے وہ algebraic function تھا اور جو sine x تھا وہ trigonometric function تھا بہت important چیز ہے یہ تو یہ جو i late loves یہ کیا explain کر رہے ہیں ہمارے سامنے i for inverse trigonometric function l for logarithmic function a for algebraic function t for trigonometric function and e for exponential function یہاں جو arrangement دی گئی ہے تو priority آپ نے اس arrangement کے مطابق دینی ہے function کو جیسے اب x sine x میں ہمارا ایک algebraic ہے دوسرا trigonometric ہے تو a t سے پہلے ہے اس لیے algebraic function کو آپ first function کہیں گے اور trigonometric کو آپ second function لیں گے ٹھیک ہے اب فرض کریں آپ کے پاس آجاتا ہے ایک logarithmic function آجاتا ہے اور دوسرا algebraic آجاتا ہے تو یہاں سے ترتیب دیکھیں l پہلے ہے a بعد میں ہے تو آپ first function logarithmic function کو consider کریں گی algebraic کو second function consider کریں گی سمجھ آگئی اب پرس کریں آپ کے پاس آجاتا ہے ایک exponential function اور ایک inverse trigonometric function تو آپ first function کس کو select کریں گی چاہے وہ second place پہ کیوں نہ ہو چونکہ i جو ہے وہ e سے پہلے ہے inverse trigonometric کو آپ first function لیں گی اور exponential کو آپ second function لیں گی تو i late word جو ہے اس کے حساب سے آپ نے functions کو پہلا function اور دوسرا function decide کرنا ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی اب ہم question کرتے ہیں integral x sin x x function جو ہے algebraic sin x جو ہے یہ trigonometric ہے تو i late فارمولے کے تحت algebraic is the first function and trigonometric is the second function تو یہاں آپ کا u جو ہے وہ یہ x ہے اور v جو ہے وہ sin x ہے اب ہمارا جو integration کا فارمولہ ہے اس کے مطابق u کی جگہ x لگائیں اور v کی جگہ sin x لگائیں تو ہمارے پاس آتا ہے u as it is آئے گا v کی integration آئے گی sin x کی integration minus cause x minus بڑا integral لگائیں پھر کیا v کی integration minus cause x اور u کا derivative 1 اب دیکھیں آپ ان دونوں کو multiply کیا تو minus cause x آگیا اس کا derivative نکال لینا ہے اس کی integration کے بعد جو function آئے ان کو آپس میں multiply کیا minus minus یہاں plus آگیا اور cause x کو 1 سے multiply کیا cause x آگیا اور یہاں plus minus minus x cause x آگیا یہ اس کی تو integration ہو گئی ہے completely یہ ایک حصہ رہتا ہے اس کی ہم دوبارہ کر لیتے ہیں yes it is آجائے گا minus x cause x plus cause x کی integration sin x ہوتی ہے کیونکہ cause x is the derivative of sin x plus c تو اس طرح یہ short questions ہیں آپ کا یہ جو question تھا یہ complete ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اب second دیکھیں integral lnx dx اب اس کے ساتھ دوسرا function نظر نہیں آرہا تو ہم کیا کریں گے ہم one کو دوسرا function لیں گے یہاں پہ یعنی one یہاں پہ موجود ہے اب i late word کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس logarithmic function جو ہے وہ پہلا function ہے i late l پہلے آرہا ہے a بعد میں آرہا ہے one بھی algebraic میں آتا ہے تو l جو ہے یہ lnx first function ہے اور one جو ہے وہ second function ہے یعنی ہم نے u کی جگہ lnx لینا ہے v کی جگہ one لینا ہے تو یہاں آجائیں u integral of v یعنی integral of one that is x minus بڑا integral ڈالے پہلے integral of one that is x then derivative of u یعنی lnx کا derivative کیا کرنا ہے integral of one derivative of lnx integral of one kya ہے x derivative of lnx kya ہوتا ہے 1 over x تو یہ لگا کہ اب ان کو آپس میں simplify کیا یہاں پہ cutting ہو گئی اور only one بچ گیا تو ہمارے پاس آگیا x lnx minus 1 dx 1 کی integration x ہوتی x lnx minus x plus c یہ ہماری integration complete ہو گئی ٹھیک ہے second part ہو گیا اب اس کے بعد ہم آگے مزید ایک اور part کی selection کرتے ہیں یہاں پہ second year ہمارا question ہے i equal to integral tan inverse x dx i صرف norm ہے اس integral کا اور کچھ نہیں ہے تو یہاں بھی آپ دیکھیں ایک function ہے تو دوسرا ہم one لکھیں گے اب i late formula کے حساب inverse trigonometric function پہلا function ہے اور algebra دوسرا ہے تو u ہمارا tan inverse x ہے اور v ہمارا one ہے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ u v کے حساب سے جو formula آپ کو سب سے پہلا میں بتایا تھا وہ لکھ لینا ہے جہاں u ہو tan inverse x لکھو جہاں v ہے و one لکھو ہمارا u 10 inverse x v ہے one تو ہمارا وہاں پہ تھا u integral of v u یعنی tan inverse x integral of one which is x minus then ہمارا ایک integral ہم لگاتے ہیں پھر ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں integral of one and derivative of ہم لیں گے 10 inverse x کیا کریں گے integral of one derivative of 10 inverse x کیا ہوتا integral of v derivative of u u چونکہ 10 inverse x ہے اور v one ہے integral of one x آگیا اور derivative of 10 inverse x one over one plus x کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں یہ تو یہ ہمارے پاس آگیا اب اس کو جب ہم نے simplify x 10 inverse x minus ہمارے پاس آیا x by one plus x کیا اب اگر ہم دیکھیں denominator میں جو چیز ہے اس کا اوپر derivative بن سکتا ہے اگر x کے ساتھ ہم two لگا دیں نیچے one plus x کیا اس کا derivative نکالیں تو یہ zero ہے پلاس اس کا two x ہے اوپر x ہے اگر ہم اس کو two سے multiply کریں تو two x یعنی نیچے والی چیز کا derivative اوپر آ جائے گا لیکن یہ کیسے بنائیں گے ہم اس term میں x کو two سے multiply بھی کر دیں گے جس سے divide کیا وہ باہر ہے جس سے multiply کیا وہ اندر لکھ دیا تو اب ہمارے پاس یہ جو نیچے function ہے اس کا derivative اوپر موجود ہے دیکھیں one plus x square اور اوپر جو two x ہے وہ کیا ہے d by dx of one plus x square اور جب ایسا ہو کہ جو نیچے function ہے اس کا derivative اوپر موجود ہو تو by formula ہم لکھتے ہیں integration of this is ln of this function تو ہمارے پاس minus one by two اس کی integration کیا آئے گی ln one plus x square آج گی x tan inverse x minus one by two ln one plus x square mod plus c یہ ہماری integration complete ہو گئی مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کا lecture سمجھ آیا ہوگا ابھی آپ آج میں تھوڑا سا کام کر واؤں گی اس لیے کہ آپ لوگ یہ نئی چیز ہے product rule of integration کو یاد کریں اچھی طرح سے ilate formula کو understand کریں اور یہ جو میں نے 3-4 question کروائے ہیں ان کو اچھے سے سمجھ لیں کل پھر ہم انشاءاللہ زیادہ کام کریں گے